اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها واللعنة على مستحقها اما بعد فقد قال الامام الحجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما الحوادث الباقعہ فرجعو فیہا الى ربات احادیثنا معزز اور محترم ناظرین کرام اس شعبان المعظم کے مقدس اور محترم مہینے میں ہم سب اپنے امام اپنے آقا اور اپنے مولا کا جشنِ ولادت منعقد کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اس وقت محورِ کائنات ہیں مرکزِ کائنات ہیں اور آپ ہی کے وجود سے یہ کائنات آج باقی ہے دورِ حاضر میں امام کے پردہِ غیبت میں ہونے کی بنا پر اس قوم کی شریعت سے متعلق جو ذمہ داری ہے وہ اس مرجعِ تقلید اور اس مقلد کی ہے اس مجتہد کی ہے کہ جنہیں آج کے دور میں نائبِ امام کہا جاتا ہے یہ وہ لقب اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی ٹائٹل کے زیرِ نظر اور اسی ٹائٹل کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ یہی وہ ورڈ ہے جو آج دنیا میں گردش کر رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو امامِ معصوم کے نائب آج کے دور میں ہیں یہ نیابت کس زمانے سے شروع ہوئی یہ نیابت کس وجہ سے عطا کی جاتی ہے اس نیابت میں کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور یہ نیابت کس نوعیت کی کس طریقہ کار کی کس کنڈیشنز میں قرار پاتی ہے اس قسم کے بہت سے سوالات ذہنوں میں ہیں کہ جن سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ کچھ باتوں کو جو اس معصوم کی نیابت سے متعلق ضروری ہیں ان باتوں کو ہم اپنے معزز ناظرین تک پہنچا سکیں تاکہ بہت سے پیدا ہونے والے شبہات کو زائل کیا جا سکیں شبہات کی دنیا میں جو ایک شبہ سب سے پہلا ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ اس معصوم کی نیابت کی تاریخ سے متعلق ہے اور اسی لیے اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بات کو پیش کریں کہ یہ نیابت جو آج نیابت امام کی شکل میں کہ جو ٹائٹل نائب امام کا قرار دیا جاتا ہے یہ ٹائٹل کوئی نیا نہیں ہے کوئی بلکل ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ ٹائٹل شروع ہوا ہو نائب کہتے ہیں اس انسان کو کہ جسے کسی ذمہ داری کے تحت کوئی کام عطا کر دیا جائے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ آگے بڑھے یہ شخص کے جسے ذمہ داری دی جائے اسے نائب کہا جاتا ہے اور اس نائب کو جس کام کے انجام دینے کے لیے ذمہ داری دی جا رہی ہے اس ذمہ داری کو نیابت کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر وہ شخصیت جو نائب قرار دے رہی ہو اسے منوب عنہو کہا جاتا ہے یہ کلمات ان کلمات کے درمیان جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ نیابت کا کلمہ اور نائب کا کلمہ ہے نیابت کے معنی ہے کہ کسی شخص کو کوئی ذمہ داری عطا کی جائے اور وہ جس کی طرف سے نائب بنا ہے اور اس کی طرف سے اس کام کو انجام دے یہ سلسلہ جو نیابت سے متعلق ہے یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور کوئی نئی اس میں چیز نہیں ہے البتہ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہی اس بات کو ضرور واضح کر دوں کہ نیابت جو معصوم کے دور میں قرار پاتی ہے یہ نیابت بھی دو طرح کی ہوتی ہے کبھی کوئی معصوم کسی دوسرے معصوم کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے اپنا نائب قرار دیں جیسے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے نائب بنایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کو جیسے انہیں یمن بھیجا تاکہ پیغام اسلام کو وہاں تک پہنچا سکیں یہ نیابت معصوم کی طرف سے معصوم کو عطا کی جاتی ہے ہم اس نیابت سے متعلق گفتگو نہیں کر رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس نیابت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے رہی ہیں اس نیابت میں جسے نائب بنایا جائے وہ ایک غیر معصوم انسان ہوتا ہے اور اسی بنا پر اس گفتگو میں ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے وہ نائب جو معصوم ہوں اور وہ نائب جو غیر معصوم ہوں تو جہاں تک معصوم کی بات ہے اہلِ بیتی اتھار نے اپنے بہت سے کاموں میں نائب بنائے ہیں جیسے مثال کے طور پر سرکار امیر المؤمنین جس موقع پر شہر کوفہ کے حاکم کے طور پر پوری مملکت اسلامیہ کے اینمسٹریٹر ہیں پوری مملکت اسلامیہ پر اکیلے آپ کی حکومت ہے جس موقع پر آپ نے شہر کوفہ کو اپنی دار الخلافہ اور دار الحکومہ قرار دیا آپ جس موقع پر کوفہ تشریف لائے آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو یہ نیابت دی کہ مسجد کوفہ میں جا کر جس بدعت کو انجام دیا جا رہا ہے اس بدعت کو روکیں یہ جو امام حسن اس کام کی ذمہ داری لے کے مسجد کوفہ میں تشریف لائے یہ نیابت ہے امام معصوم کی ان کے لیے جو خود معصوم ہیں اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کاموں میں معصوم نے معصوم سے کوئی کام لیا ہے جس طرح سے مثال کے طور کے اوپر سرکار رسالت معاب نے بہت سی جنگوں میں سرکار امیر المؤمنین کو یہ ذمہ داری دی کہ اب آپ کو اپنے ہاتھوں میں شمشیر لے کر دشمنوں کے مقابل دفاع کرنا ہے اس قسم کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں یا جیسے فتح مکہ کے موقع پر رسالت معاب نے امیر المؤمنین کو یہ ذمہ داری دی کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خانہ پروردگار کو اللہ کے گھر کو ان بدوں کی نجاست سے پاک کر دیا جائے یہ جو ذمہ داری ہے یہ جو نیابت عطا کی جا رہی ہے یہ معصوم کی طرف سے معصوم کو ملنے والی نیابت ہے لہٰذا ہم اس کی گفتگو نہیں کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ معصوم کی نیابت اگر معصوم کو مل رہی ہے تو یہ تب ہی تک ممکن ہے جب ایک امام معصوم کی امامت کے دور میں کوئی دوسرا معصوم موجود ہو ورنہ اگر ایک امام معصوم کے دور کے آتے آتے بقیہ سارے معصومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو اب معصوم کی نیابت معصوم کو نہیں مل سکتی جیسے سرکار ولی عصر عبداللہ تعالی فرجہ الشریف پروردگار عالم کی طرف سے اس روح زمین پر آخری نمائندے ہیں اس روح زمین پر آخری حجت پروردگار ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے درمیان آخری امامِ معصوم ہیں اب ان کے بعد کوئی امام اس دنیا میں نہیں ہے لہٰذا اب امامِ معصوم کے بعد کسی کے لیے تصور نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو کر معصوم امام کے نمائندہ بن جائیں لہٰذا اس گفتگو کو ہم اس وقت نہ شروع کرتے ہوئے اگلے مرحلے کی طرف لے کر آنا چاہیں گے کہ جہاں پر ہم یہ گفتگو پیش کریں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ امامِ معصوم کی ذمہ داری کوئی غیرِ معصوم انجام دے امام کی ذمہ داری کوئی غیرِ امام انجام دے اس دنمیان یہ سوال بھی بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام خود اپنا کام انجام نہیں دے سکتے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب قرار دیں اس بات کا جواب دینے سے پہلے اس بات کو ضرور پہلے واضح کر دیا جائے کہ اس نیابت کی کئی قسمیں ہیں یہ جو نیابت اس دنیا میں معصوم دوسروں کو دے رہے ہیں اس میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں جیسے کبھی کبھی معاشرتی امور میں نیابت ہوتی ہے یہ معاشرتی امور جن کو حکومتی امور بھی کہا جا سکتا ہے اس نیابت کے بہت سے انواع اقسام اور اس کی بہت سی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں جیسے جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ساری مملکت اسلامیہ کے حاکم ہیں آپ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے جناب عثمان بن حنیف ہیں جو ایک علاقے میں امیر المؤمنین کی طرف سے حکومت کر رہے ہیں یہ جو خاص علاقے میں یا جیسے جناب مالک اشتر کو سرکار امیر المؤمنین نے مصر کی طرف بھیجا اپنا نائب بنا کر کہ وہاں پر جا کر تمہیں حکومت کو اختیار کرنا ہے یہ معاشرتی یا حکومتی چیزوں میں کسی شخصیت کا نائب بن جانا ہے تمام معصومین جب بھی کبھی آپ کو موقع ملا حتی انبیاء کرام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اس معاشرتی امور میں کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنایا ہے دوسرے قسم کی جو نیابت قرار دی جاتی ہے وہ دینی امور میں نائب قرار دیا جانا اس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جیسے سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبش کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا تاکہ یہ نمائندہ رسالت معاب کی طرف سے جا کر دین اور اسلام کے پیغام کو پہنچا سکے اور اس طرح کے نمائندے رسالت معاب نے اپنے خط کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں جیسے فارس میں رسالت معاب نے بھیجا روم میں رسالت معاب نے خط بھیجا اس طرح سے متعدد رسالت معاب کے نمائندے مختلف جگہ کے اوپر آئے اور آنے کے بعد رسالت معاب کی نیابت میں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا اس طرح سے دینی امور میں نیابت کی متعدد مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں سے ایک مثال اور میں دینا چاہوں گا کہ سرکار سید شہدہ امام حسین صلوات اللہ و سلام علیہ نے جس موقع کے اوپر سرزمین مکہ پر آپ تشریف فرما ہیں سرزمین مکہ سے آپ نے اپنا ایک نائب نیابت کے ساتھ سرزمین کوفہ کی طرف بھیجا جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ سرزمین کوفہ پر پہنچ کر سرکار سید شہدہ کی طرف سے آپ لوگوں سے بیعت لیں اور امام کی طرف سے نائب بن کر اس بیعت کو قبول اس انداز میں کریں کہ لوگ ذریعہ قرار دیں جناب مسلم کو لیکن در واقع بیعت کر رہے ہوں امام حسین کے دست مبارک پر اس طرح کی ایک نیابت ہے کہ جسے سرکار سید شہدہ نے بھی اپنی حیات تیبہ میں اختیار فرمایا یہ دینی امور میں قرار دی جانے والی امامت کی طرف سے یا معصوم کی طرف سے نیابت ہے اور اسی طرح سے ایک تیسری ذمہ داری معصوم کی طرف سے قرار دی جاتی ہے وہ مالی امور میں کسی کو نائب بنانا یہ مالی امور میں نائب بنانا ظاہر ہے کہ ہر سسٹم میں کبھی نہ کبھی لوگوں سے کسی مال کو حاصل کرنا اور پھر اسے جس کی طرف سے انسان نائب ہے ان کی خدمت تک پہنچانا یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جو حیات پیغمبر میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جو سرکار امیر المؤمنین اور بقیہ ایم ای اتھار کے دور میں بھی دکھائی دیتی ہے سرکار رسالت معاب نے اپنی حیات تیبہ میں بہت سارے افراد کو زکاة کی جمع آوری کے لیے اپنا نائب بنایا تھا کہ جن کا کام یہ تھا کہ علاقوں میں جا کر لوگوں سے زکاة کو جمع کریں لا کر رسالت معاب کے حوالے کیا جائے تاکہ رسالت معاب پھر صحیح جگہ پر اس زکاة کو استعمال فرمائیں اور اسی طرح سے معصومین کے دور میں بھی بہت سارے اوقات ایسے نائب قرار دیے جاتے تھے جو خمس کی رقم یا زکاة کی رقم یا بقیہ کسی اور طرح کی رقم جتنی بھی شرعی رقومات ہیں انہیں جمع کریں اور لا کر معصوم یا جن کی طرف سے وہ نائب قرار پائیں ہیں ان کو عطا کریں تاکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جا سکے یہ تیسری مالی امور میں نیابت قرار پاتی ہے اور ایک اور نیابت ہے جو شریعتی امور میں نیابت ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے شریعت کے امور میں نیابت دیتے وقت اس بات کا خاص خیال لکھا جاتا ہے کہ جسے شریعت کے امور میں نیابت دی جائے وہ تقریباً شریعت کے ان بنیادی قوانین سے واقفیت رکھتا ہو کہ جن کی ضرورت اس علاقے میں پہنچنے کے بعد یا اس علاقے میں پوچھے گئے سوالات سے متعلق اس شخص کے پاس موجود ہو یہ شریعتی امور کی نیابت سب سے اہم ہوتی ہے کہ شریعت میں کسی شخص کو معصوم اپنا نائب قرار دیں اور اس کی متعدد مثالیں ہماری شریعت کی دنیا میں ہماری تاریخ کی دنیا میں روایات کی دنیا میں موجود ہیں کہ جن پر اگر تھوڑی سی توجہ ڈالی جائے بات واضح ہو جائے گی کہ حقیقتاً معصومین نے لوگوں کے درمیان بہت سے ایسے افراد تھے جنہیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ شریعت کے پیغام کو پہنچائیں میں ایک مثال دینا چاہوں گا البتہ تفصیلی گفتگو اس سے متعلق آئے گی لیکن ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جس موقع کے اوپر آنے والے شخص نے پوچھا تھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جس علاقے سے روز آپ کے پاس آ کر اپنے مسائل کو دریافت کرنا ممکن نہیں ہے روایتوں میں اس کا نام وارد ہوا ہے سلیم بن ابی حیہ اس شخص نے یہ بات آ کر کہی کہ مولا میرے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں ہر مسئلے میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے مسئلہ دریافت کروں اور پھر اس مسئلے سے متعلق اپنی زندگی مائی فرمائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس موقع پہ آقا نے فرمایا تھا کہ اعتِ ابان بن تغلب فَإِنَّهُ غَدْ سَمِعَا مِنِّي حَدِيثًا كَثِيرًا فَمَا رُوِيَا لَكَ فَمَا رَوَا لَكَ فَرُوْحُ عَنِّ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی شریعت کے مسائل کو دریافت کرو تو ظاہر ہے کہ اب ہر ہفتے ہر دوسرے دن یا تقریباً مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ہر موقع میں جیسے آج کے دور میں ہے انسان کے لیے اپنے ٹرانسپورٹ کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کو تیہ کرنا حل کرنا ممکن نہیں ہوتا زیادہ زیادہ آج کے دور میں انسان فون کے ذریعے سے اپنی بات پوچھ لیتا ہے اس دور میں یہ چیز ممکن نہیں تھی لوگ ہزاروں کلومیٹر ممکن ہے کہ انسان اپنا مسئلہ دریافت کرے مولا فرماتے کہ ابان بن تغلب کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَا مِنِّي حَدِيثًا کَثِيرًا انہوں نے بہت ساری ہماری حدیثوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے سن کر جتنی روایتیں ابان بن تغلب تمہارے سامنے میری طرف سے بیان کریں انہیں تم میری طرف سے قرار دیتے ہوئے قبول کر کے انہیں تم بھی بیان کر سکتے ہو اس کے معنی ہے کہ مولا اپنی شریعت کے لیے ایک نائب کسی خاص علاقے میں ابان بن تغلب کو قرار دی رہی ہیں تاکہ جناب ابان بن تغلب شریعت کے امور میں امام معصوم کی طرف سے پیغام لوگوں تک پہنچا سکے اس سے یہ بات واسع ہو جاتی ہے کہ امام معصوم نے بھی خود رسالت معاب نے بھی اور شریعت کے نظام کے تحت بہت سارے مواقع پر شریعت کے امور میں بھی نائب قرار دیے جاتی ہیں تو آج کی میری گفتگو میرے معزز ناظرین اور سامعین کے ذہنوں تک پہنچ گئی میں نے نیابت کے معنی بھی واضح کر دیئے اور نیابت کی قسمیں بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچا دی کہ نیابت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان چار قسموں کے بعد اب انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں یہ بات ارز کی جائے گی کہ اس نیابت کا آغاز کب سے ہوا ہے اور اس کی اصل تاریخ کیا ہے آئیے چلیے پروردگار عالم سے ہم دعا کریں کہ رب العزت ہمارے آقا اور مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاوں میں شامل فرمائے وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین